اسلام علیکم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج ہم آپ کو ایک سامنگ باپ اور اس کی نیک بیٹی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک گاؤں تھا جو اونچھے پہاڑوں پر تھا اور اس گاؤں کی زیادہ آبادی شہودیوں کی تھی اور وہاں یہودی رہتے تھے اس گاؤں کے پاس ایک بہت بڑا کھنا چنگل تھا جہاں خطرناک ترندے رہا کرتے تھے اس گاؤں میں ایک شہودی لڑکی اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی وہ باپ اپنی بیٹی پر بہت زرن کرتا تھا کیونکہ اس گاؤں کا نواز تھا کہ بیٹیوں سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی تھی سب سے بڑی بات یہ تھے کہ اس لڑکی کی ماں نہیں تھی وہ تجاری اپنے کھر کا کام کیا کرتی تھی اور کھیتوں کی تھیپال کیا کرتی تھی اس کے علاوہ اس کے پاس بکریاں بھی تھی جن کو چرانے کے لیے بہاڑ پلجایا کرتی تھی ایک دل وہ بکریوں کے ساتھ پہاڑ پر گئی اس نے بکریاں کو چرانے کے لیے چھوڑ دیا اور خود ایک پیڑ کی نیچے بیٹھ گئی اس لڑکی کو نیند آگئی اور سو گئی جب اس کی آنکھ کھولی تو اتنی دیر میں اس کی سب سے پیاری بکری نجلی کہاں چلی گئی اس نے دیکھا کہ اس کے ساری بکریاں تو موجود ہیں لیکن اس کے سب سے پیاری بکری غائب ہے وہ پریشان ہوئی اور بکری کو ٹھوننے لگی اتنے میں بکری ایک طرف سے بولنے لگی جب اس لڑکی نے بکری کی آواز کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ وہ ایک پیڑ کے نیچے بکری بندی ہوئی ہے اور پانی پی رہی ہے وہ بہت حیران ہوئی کہ بکری کو یہاں پر کس سے بانتا وہ پاس گئی تو پاس ایک چھوپڑی بنی ہوئی تھی چھوپڑی کے اندر ایک بزرگ پیٹھے ہوئے تھے ان کا چھیرہ نورانی تھا بکری کو لے کر جب وہ قریب گئی اس نے اپنے بکری کو کھولنا چاہا تو وہ بکری وہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہ تھی لڑکی کہنے لگی اے میری پیاری بکری کیا تم مجھے پھول گئی ہو اور یہاں سے چانا بھی نہیں چاہتی بکری اپنے زمان سے کچھ بولتی رہی اور اسی وقت وہاں پر وہ بزرگ آگئے انہوں نے کہا پیاری بیٹھی یہاں پر کیا کر رہی ہو لڑکی نے کہا بابا یہ میری بکری ہے میں اسے پہاڑ پر چرانے کے لیے لائی تھی لیکن وہاں سے بھاپ کر شہاں آگئی اب آپ یہ مجھے دیئے دیں میں اسے لے کر چلی جاؤں اس سے پہلے کہ وہ لڑکی آگے پھڑی اسے زوردار چکر آگے کرمی کا موسم تھا اور اسے سانس لینے میں نشواری ہو رہی تھی جب اس کی صحت کچھ تھوڑی ٹھیک ہو گئی تو بابا نے کہا بیکی لگتا ہے تم بہت محنت کرتی ہو اس نے کہا جی بابا تپہر کے وقت میں اپنی بکری کو لے کر آتی نہیں اور انہیں چراتی نہیں بابا نے مسکرا کر کہا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے اس نے کہا یہاں بادل آ جائیں اور تھنٹی ہوایے چلنے لگیں اور موسم اچھا ہو جائے درویش اللہ والے کہنے لگیں اگر یہی بات ہے تو تمہاری فرمائش ابھی پوری کر دیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے فضو کیا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور اپنی زبان میں کچھ مانگنے لگے لڑکی نے بہت سے سنا تو وہ کہہ رہے تھے یا اللہ ہماری اس دعا اور اس بندے کی دعا کو قبول کر لیں اللہ فاق ہماری دعا سننے تو بابا دعا کرتے جا رہا تھا اور روئے جا رہا تھا جہاں ان کی پلکیں کھینی ہوئی تھی اور پھر اس کے موں سے سسکیوں کی آواز آنے لگی وہ پوری طرح کڑکڑا کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اور وہ لڑکی ان کی عالت دے کر پریشان ہو رہی تھی اور سوچیں لگیں کہ زندگی میں بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے لیکن اس طرح کسی کو مانگتے ہوئے پہلی بار دیکھا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ نہ جانے کس سے مانگ رہے ہیں ان کا رونا بہت ہی عجیب اور مختلف تھا وہ ڈر رہی تھی کہ بابا اتنا رو رہے ہیں لڑکی پریشان اور خوف کے مارے بابا کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور اپنے کس سے مانگ رہے ہیں اتنے میں وہی سورج جو آنکھیں دکھا رہا تھا وہ سورج کہیں جا کر چھپ گیا اور بہت زیادہ اسے جو بہت زیادہ گرم تھا تھنڈی ہوا چرنے لگی ایسا لگ رہا تھا کہیں پر برف کر رہی ہو چنگل میں ہوا پڑتی جا رہی تھی اور پرسکون محول ہو گیا اور آسمان پر پادل چاہ گئے اور بزرگ نے ایک پر پھر دعا کیلئے ہاتھ اٹھائیں لیکن اس پار وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے دعا اور شکر ادا کرنے کے بعد وہ اٹھیں اور اس لڑکی کی طرف مکر کے بیٹھ گئے ان کی صفید داڑی آنسو سے تر ہوگی انہوں نے ہاتھ میں مجود رومان اٹھایا اور داڑی کو صاف کیا اور بولے دیکھ لو میرا رب اپنے کسی بندے کی بات نہیں ٹالتا لڑکی کہنے لگی کون سا رب کس کا رب آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا آپ مجھے بتائیں کہ اس کرمی میں کیسا موسم ہو گیا ہے آپ کس رب کی بات کر رہے ہیں اللہ والے کہنے لگے میں اسی رب کی بات کر رہا ہوں جو رب واحد ہے اس کے سوا کوئی رب نہیں وہ اکیلا ہے اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور جو تم نے مجھے دیکھا اٹھا بیٹھا نماز پڑھنے کا انداز یہ سب میں عبادت کر رہا تھا میں نے دو ارکات نماز ادا کی اس کے بعد میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میں اسی سے مانگ رہا تھا اور دیکھو اس نے میری دعا کو سن لیا تو وہ کہنے لگے یہ اچھی مانچ رہا ہے میں نے دیکھا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ اپنے رب کو کیسے مناتے ہیں اور کیسے آپ کی دعا وہ سنتے ہیں اللہ والے مسکرائے اور کہنے لگے میں نے کے بعد اپنی ماں سے سکھی ہے جب میں چھوٹا تھا اور بچ پر میں کوئی بھی بات منوانی ہوتی تھی تو میں رونے لگتا تھا ماں سے میرا رونام برداشتی ہوتا تھا اور وہ تڑپ جاتی تھی اور میری ہر خوائش پوری کر دیتی تھی اور مجھے پیار کر دی میں جو بھی کہتا وہ کر دی اس کے بعد بزرگ نے بتایا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں عالم دین کے پاس قرآن جید پڑھنے لگا تو میں بتا دوں قرآن جید ہماری مقدس کتاب ہے جب میں قرآن پاک پڑھنے چاہتا تو ایک دنی مولوی صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک انسان سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے بزرگ کہنے لگے ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا دن ہے دعا سن لیتا ہے مجھے میرا کمال نہیں بلکہ اس رب کا کمال ہے لڑکی کہنے لگے اس کا مطلب ہے آپ جس رب کو مانتے ہیں اس نے پوری دنیا بنائی ہے مجھے آپ کو اور میری بکریوں کو بھی اس نے بنایا ہے نہ صرف یہ بکریوں بلکہ یہ درک شرین پرین چاند سورج سمین کا سرہ سرہ سب اس نے بنایا ہے بزرگ نے کہا جہاں جہاں جاؤ گی بیٹی ہر جگہ اسی کو پاؤ گی لڑکی کہنے لگے بابا کیا آپ مجھے کلمہ پڑھا سکتے ہیں وہی کلمہ جس کو پڑھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں بابا نے کہا آؤ مل کر میرے ساتھ بزو کرو اس نے بزو کیا بابا نے اس کو پورا طریقہ بتایا پھر اس نے بابا کے پاس آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوگی بابا نے اس کو انماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا اور لڑکی بہت خوش تھی اس کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے سب کچھ پا لیا ہو لیکن جہاں پر وہ بہت خوش تھی گھر پر اس کا باپ ایک ٹنڈہ لے اس کا انتصار کر رہا تھا لڑکی نے اپنے بکنیوں کو لیا اور گھر آ گی اور باب نے پوچھا تم کہاں سے آ رہی ہو لڑکی نے بولا بابا کو جنگل میں بکنیاں چلی گئی تھی تو ان کو ڈھوڑ کر لائی ہو باب پیچی کے قریب آیا اور زور زور سے کو ماننے لگا جب وہ بیچی کو مارتا بیچی تڑپتی اس کا باپ اور سیادہ مارتا وہ ظالم اس کو مارتا جا رہا تھا لڑکی بہوش ہو کر سنین پر گر گئی جب اس کو ہوش آیا تو اس کی جس میں اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ یہ وہ خود اتھ پاتی اچانک اس کی سنین میں کوئی بزرگ بابا آئے وہ بزرگ بابا ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کہہ رہے ہو میری پیاری بیچی اچھو وزکرو نماز پڑھو اور اس کے بعد لڑکی اچھی نماز پڑھنے کے بعد انہیں بزرگ کی طرح رونا شروع کر دیا اور رو رو کر اللہ سے کلکڑا کر دعا مانگی اللہ سے اے میرے پیارے اللہ میرا باپ مجھ سے بہت نفرت کرتا ہے میرے باپ کے لئے میرے دل میں محبت ڈال دے وہ مجھ سے محبت کرنے لگے میرے باپ کے دل میں چیتہ آ گیا اور وہاں اس کی طرف پھڑ رہا تھا چیتی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ چیتہ اس کو کھا جائے گا اس سے پہلے وہ وہاں سے پھاکتا چیتے نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ آدمی سخی ہو گیا لیکن چیتی کو اس کو ماننے کا حکم نہیں تھا اس وقت وہ اللہ والے بزرگ وہاں آگے انہوں نے کہا بس اس کو سزاد مل چکی ہے اب تم چلے جاؤ چیتہ وہاں سے چلا گیا وہ آدمی نشے میں چون بابا کو دیکھ رہا تھا کہ کون ہو توں اور یہاں پر کیا کر رہے ہو اور تمہارے کہنے سے یہ چیتہ کیسے چلا گیا انہوں نے کہا تو بچ کیا چانتا ہے کس وجہ سے تیری بیٹی کی وجہ سے جسے تُو ابھی مار بیٹ کر آ رہا ہے تُو جانتا ہے تیری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے اس نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو بزرگ نے کہا میں کوئی بکواس نہیں کر رہا اس بیٹی کی وجہ سے آج تُو بچ گئے ہو اگر آج تمشے بات نہیں مانتے تو میں دوبارہ اس چیتے کو بلا لیتا وہ تمہارا کام تمام کر لیتا بزرگ نے اس چیتے کی طرف اشارہ کیا جو کچھ تیر پہلے چاہ چکا تھا وہ دوبارہ آ گیا وہ آدمی بچاؤ بچاؤ کی آوازی لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے مان دیا تو اس بابا نے کہا کیا تم اپنی بیٹی پر سن کرو گے اسے مارو گے اس نے کہا نہیں میں وعدہ کرتا ہوں میں اس پر سن نہیں کروں گا میں اس پر اب ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اللہ والے نے کہا ہمارے دین میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے اس نے کہا بابا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا اور اب جبکہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں آخر میری بیٹی نے مسلمان ہونے کی دعا کیا پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا یہ واقعہ ہر اس انسان کیلئے ہے جو اپنی بیٹی کو بہت سمجھتے ہیں اسلام میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے بیٹیاں ہمارے انگن کا حسین پھول ہیں ان کو بہت پیار سے رکھیں اور کوئی بھی تکلیف نہ دیں آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سی بچنے کی تفیق عطا فرمائے یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے تو اب ہم اجازہ آتے ہیں ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں